شہری رحمان صاحبہ سینئر رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی میسا چیلی فون لائن پر موجود ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شہری رحمان صاحبہ زردائی صاحب کی لاہور آمد آمد ہے نواز شیف صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیاسی کھچڑی پکنے جا رہی ہے اور باسٹھ تریسٹھ کے خاتمے کی شاید کوئی صورتحال بن سکے کیا ایسا ممکنات میں سے ہے شہری صاحبہ آپ مجھے سن سکتی ہیں میں سن سکتی ہوں میں نے کہا معذرت کے ساتھ باسٹھ تریسٹھ کی ریپیل کرنے کا بہت وقت دیا پہلے تو اٹھاروی ترمیم میں ان سے کافی علمان کی قامت بھی کر لیں ہماری مائنورٹی کوالیشن گورنمنٹ ہے اور اس وقت کوئی ہماری مسلحہت نہیں تھی نہ ابھی ہے مسلحہت ان کی ہے یہ مسجحہت کی وقت پر ان کو یاد آ جاتی ہے جمہوریت پھر جب ہم کہتے ہیں تو یہ مساق جمہوریت تو اس کی ساری چکوں کا جنازہ نکالتے ہیں اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ریپیل کرو بھئی اب ہم نے الیکشن ریفارم کمیٹی بھی تھی یہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ جو ابھی الیکشن ریفارم کا مصابتہ نکلا ہے اس میں بھی ہم نے ان سے بار بار التجا کی کہ خدارہ اس کو ریپیل کر لیں اور ایسے دیگر فلوزز ہیں جو زیادہ الحق میں ڈالیں یہ شکیں اور ہمارا نظریاتی اس سے اختلاف ہے نہیں 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 ہمیں بلکل نہیں ہٹانا ہے اس سواسطہ نام ہے اب سادن نہیں کیونکہ اس کی کلہاری ان پر لگی ہے اور اس کی زد میں آگئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں صبح شام کے ہم پھر سے بن جائیں جی ان کا فرینڈلی آپوزیشن فرینڈلی آپوزیشن کی تحمد ہم نے مستقل برداش کی ہے دوہزار چودہ میں ان کی حکومت کو کندہ دیا کہ یہ سسٹم نہ ڈیریل ہو جائے اب یہ سسٹم کی بات تو نہیں ہے یہ جمہوریت کا کام مسئلہ ہے جمہوریت کا کام مسئلہ ہے اس وقت ان کی حکومت کہ پچاس وزیر اترے ہوئے ہیں ان کی حکومت بنی ہوئی ہے ڈیویلپمنٹ پانچ سائپن ہو رہے ہیں جیٹی روڈ پر پورے حکومت کے وسائل لیکن شہری سہیوہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی شروع میں نہ کرتی ہے بعد میں ہاں بھی کر دیتی ہے اور باستر تریسٹ کا خاتمہ جائے وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کی مفاد میں بھی ہے سپیشلی تب جبکہ مران خان صاحب کہہ چکے کہ میرا اگلا حدف جو ہے وہ زرداری صاحب ہوں گے تو ایسے صورتحال میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بیکڈور ڈیپلومیسی کوئی شکل دکھا لیں اگلا حدف زرداری صاحب ہوں گے یا بیپلز پارٹی ہوں گے اور ہم دھمکیوں سے سن سن کے ہم ان کے ہاتھ باندھ لیں گے جی نہیں بیپلز پارٹی نے بہت ساری اعتصاب کا سامنا کیا خاص طور سے ذرائع صاحب کی ذات نے انہوں نے سارے نیاب کیسز کا سامنا کیا ملک سے باہر اڑ کے نہیں بارہ سال آپ جیل کاٹ کے مجھے بتائیں کوئی بھی ان کو تو اٹک کے بعد جیل کے باتفرومز رات نہیں آئے تو وہ بھاگ گئے دس سال کے لئے سواری مگر میں نازیبہ زبان نہیں استعمال کرنا چاہتی مگر یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہمارا حدف اگلا ہوگا کبھی عدالت کو مکہ دکھا رہے ہیں کبھی ہمیں یہ دھمکیوں سے کوئی کام نہیں ہوگا تو کوئی میساق جمہوریت نہیں ہونے جا رہا میساق جمہوریت ایک دفعہ ہو چکا ہے دو دفعہ ہو چکا کتنی دفعہ میساق ہوگی ان کو بچانے کی میساق تو نہیں ہے میساق جمہوریت ہے وہ نواز شریف کی میساق نہیں ہے یہ